اسٹریلیا سے ٹی ٹوینٹی سیریز میں وائٹ واش ہو کر بزت ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کا اگلا مشن جو ہے چوبیس نومبر سے لے کر پانچ دسمبر تک زمباوے کے خلاف تین ٹی ٹوینٹی اور تین اوڈی اے میچز کی وائٹ بول سیریز کھیلنا ہے جس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے پاکستان اور زمباوے کے درمیان پہلے تین اوڈی اے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی جس کا پہلا اوڈی اے میچ چوبیس نومبر کو بلویا کرکٹ س شروع ہوگا آپ اسے جا کر لائک دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سیریز کا دوسرا اوڈی اے میچ چوبیس نومبر کو بلویا کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا اور یہ میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر بارہ بچ کے پانچ تالیس منٹ پہ شروع ہوگا آپ اسے بھی جا کر لائک دیکھ سکتے ہیں اگر پیسے ہے تو زمباوے چلے جائیں اگر ٹائم ہے تو ٹی وی پر بیٹھے رہیں اسی طرح سیریز کا تیسرا یعنی کہ آخری اوڈی اے میچ ج ہے وہ اٹھائیس نومبر کو بلویا کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا مزیدار بات یہ ہے کہ پوری سیریز کا وینیو ایک ہی ہے یعنی کہ بلویا کرکٹ سٹیڈیم تو تیسرا ونڈے میچ بھی بلویا کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا یہ میچ اسی سیم ٹائم یعنی کہ بارہ بچ کے دوپہر پنچ تالیس منٹ پر آپ اسے بھی جا کر لائک دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم سلمان علی آگا کی قیادت میں زمباوے کے خلاف تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کھیلے گی جس کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ یکم دسمبر کو بلویا کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام سارے چار بجے شروع ہوگا آپ اسے جا کر لائک دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائم بہت ہی مزیدار ہے پاکستانی سارے چار بجے ویلے ہو جاتے ہیں یعنی کہ سکون سے میچ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور زمباوے کے درمیچ سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ تین دسمبر کو بلویا کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا یہ میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق شام سارے چار بجے شروع ہوگا آپ اسے جا کر لائک دیکھ سکتے ہیں سیریز کا آخری یعنی کہ تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ جو ہے پانچ دسمبر کو بلویا کرکٹ سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا اور یہ میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق شام سارے چار بجے شروع ہوگا آپ اسے جا کر لائک دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ پہلے مطافہ کرتے جائے کہ دباوے کے خلاف آ محمد رزوان ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان نہیں کریں گے جبکہ ٹی ٹوینٹی سیریز میں محمد رزوان شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ اور کینگ بابر آدم کو آرام دیا جائے گا اور محمد رزوان کی جگہ پر سلمان علی آگا پاکستان کرکٹ ٹیم کو جو ہے ٹی ٹوینٹی میں لیڈ کرتے ہوئے نظر آنگے اور ان کی قیادت میں پاکستان کی ٹیم زمبابے کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز جیت کر اسٹیڈیا سے وائٹ واس کا دھاگ دھو کر وطن میں اپنی ٹرافی واپس لاکر ہوئی ہوئی عزت واپس پانے کی کوشش بھی کرے گا میرے خیال میں سلمان علی آگا کو کپتان نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پی سی بھی کو کون روک سکتا ہے ان کے بندے ان کی مرضی تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو کیسے لے گی کمانٹ سیکھ میں لازمی تاگا کرکٹ کی ایسی مزید اور مددار اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے یوٹیپ چینل کرکٹ نیوز بھی شاہ ان کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کو بھی لے ٹیسٹ لینے ویڈیو پر اپنا کر پائیں تو آج کے لئے اتنا ملتا ہے نیکس ویڈیو اللہ حافظ اللہ عنہ کے بعد